اسلام علیکم ڈیئر ویورز مائنڈ چینجر لیکچرز میں سے آج ایک لیچری خوبصورت کیسے بنے ہینڈسم بیوٹی بیوٹی فلل کیسے بنے بیوٹی فلل بننی کیلئے دکانی کیلئے اور ظاہر ہونے کیلئے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے حسین لگے ہم کیسے ہینڈسم لگے کیسے لوگوں کو ہم بھائے اور کیسے پسند ہو تو ہم کئی ٹپس آپ کو بتا دیں گے جن سے آپ جو ہے اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں یہ بات تو پہلے آپ یاد رکھیں کہ خوبصورتی ایک قدرتی چیز بھی ہیں بعض لوگوں کو اللہ نے قدرتی طور پر حسین خوبصورت بنایا ہوتا ہے اس پر ہماری ایک ویڈو موجود ہے کہ خوبصورت لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ خوبصورتی اٹریکٹیو کرنے کے لئے ایک بہترین ذریعہ ہے چلو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ خوبصورتی کیا ہے اور کس طرح سے یہ خوبصورتی حاصل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ صحت یہ ٹپس نمبر اون ہے ٹپ نمبر اون کیا ہے صحت اگر آپ کی صحت اچھی ہو اچھی صحت ہو تو یہ بھی کیا ہے خوبصورتی ہے اگر آپ صحت من نہ ہو تو سمجھے کہ آپ کیا ہے خوبصورت نہیں ہے کیونکہ جو ادمی صحت مند ظاہر ہے اس کے چہرے پہ رو نہ ہوگی آنکھوں میں رو نہ ہوگی اگر مریض ہو اس کے آنکھ کے بیرنگ ہوگی چہرے کا جو کیا ہے رنگ وہ کیا ہوگا اس پر کوئی رو نق نہیں ہوگی اور مرس سے بیماری سے خوبصورتی کم ہو جی ہیں روز بار روز جو ایک کم ہوتی ہیں نمبر دوسری جو چیز ہے جس سے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں متوازن غزہ متوازن غزہ اگر کسی کی قدرت میں ہونا تو ظاہرے کی متوازن غزہ کو آپ جانتی ہوں گے ڈاکٹروں کی مطابق کو اگر کسی کو معلوم ہو تو اس خود جو ہے نا کیا کر لے موسم کے مطابق حالات کے مطابق اوقات کے مطابق کھا لے اس سے بھی خوبصورتی بڑھتی ہے کیونکہ ہمارے بدن میں منرلز منرلز ویٹامنز اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا تو متوازن غزہ سے ان چیزوں کی تکمیل ہوتی ہے نمبر تین ہے موسمی سبزی اکانا موسم کے مطابق جو سبزی آتی ہے نا ان کا کھانا اس سے بھی خوبصورتی اور صحت بڑھتی ہے موسمی سبزی اسی کے ساتھ سامجھ لے موسمی میوے پھل ان سے بھی آپ کی خوبصورتی بڑھتی ہے کچھ تو کیا ہے ڈرائی پورز ہے اور کچھ جو ہے کیا ہے عام حالے جو ہم کہتے ہیں تر پلے سب کا کانا کیا ہے صحت کیلی اور خصوصاً خوبصورتی کیلئے ضروری ہے نمبر چار نمبر پانچ ہے سپائی سترائی کا خیال رکھنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک انسانی خوبصورت نہیں ہے اگر وہ کیا کرتا ہے سپائی سترائی کرتا ہے خود کو ساپ رکھتا ہے کپڑوں کو ساپ رکھتا ہے بالوں کو ساپ رکھتا ہے اس کی طرف انسان کا جی کیا ہو جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے دل مائل ہو جاتا ہے طبیعت مائل ہو جاتی ہے گندگی جہاں ہو سپائی سترائی نہ ہو اگرچ انسان خوبصورت ہونا پھر بھی دل نہیں کرتے کہ اس کی طرف انسان مائل ہو یا طبیعت میں مائل آنا جائے نمبر چھے ہے اچھا خوبصورت لباس ظاہر ہے کہ اگر آپ کیا کریں گے اچھا لباس پہنیں گے خوبصورت کپڑے پہنیں گے تو اسی بھی آپ خوبصورت لگیں گے اور کپڑے اگر بدن کے ساتھ بلکل میچ ہو جائے صحیح طرح سے پٹ ہو جائے تو انسان اور اچھا لگتا ہے اگر پتلہ دبلہ سے انسان اور اس نے لمبہ چھوڑ کے کر لیا کپڑا پہن لیا تو امیس اس کی لمبی چھوڑی ہو شالوار تو ظاہر اچھا نہیں لگے گا اس طرح اگر بہت تنگ کیا کرے گا پہنے گا اسی بھی اچھا نہیں لگے گا متعدل درمیانہ تو اسی اچھا لگے گا تو اچھا لباس قیمتی لباس نبیس لباس اگر قدرت میں نہ ہو تو ہم جو بیچ والا درمیانہ لباسے اس کو ساپ سترہ رکے پہنا کرے تو اسی کیا ہوگا اچھا لگے گا اور خصوصا جو ہے روزانہ نہانہ یہ تو ضروری ہے نا جیسے ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا اسی حد کے لئے روزانہ نہانہ بھی ضروری ہے خوبصورتی بھی روزانہ نہانے سے بڑھتی ہے کیونکہ روزانہ ہمارے بدن سے رتوبات نکلتی ہے کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس سے ہمارے چہرے کی جو رونقے متاثر ہوتی ہیں چہرے کا جو رنگیں متاثر ہوتا ہے اگر آپ روزانہ کیا کریں گے چہرہ دوئین کے ظاہرے پانچ وقت تو اسی بھی مسلمان آدمی حضور کرتا ہے اس کے علاوہ نہائے کچھ شیمپو سبون وغیرہ لوشنز کا استعمال کرے گا تو کیا رہے گا کچھ نہ کچھ خوبصورت رہے گا نمبر ساتھ خصوصاً عورتوں کے لئے زیوارات کا استعمال درمیانہ صورت میں اسی بھی ان کا حسن بڑھتا ہے یا زیوارات کے لئے دیگر جو ان کی کیا ہے کاسمیٹکس چیزیں ہیں نا سامان وغیرہ ان کے استعمال سے بھی خواتین کا حسن بڑھ جاتا ہے اچھی لگتی ہیں تو خوبصورت چیزیں جو ان کے لئے ہیں نا ان کا استعمال کرے تو ان کا حسن کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے مردوں کے لئے جو چیزیں اللہ کی طرف سے جائز ہو ان کا کیا کرے استعمال کرے اسے بھی ان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اچھے لگتے ہیں نمبر آٹھ ہے خصوصاً خواتین کے لئے میک اپ کرنا جو جائز حد میں ہونا میک اپ کرنے سے بھی ان کا کیا ہوتا ہے حسن بڑھتا ہے سبھائی سترائے کے بعد ہی میں کب کیا جاتا ہے نا اسی کیا ہوگا ان کا حسن بڑھے گا چل یہ تو کچھ ظاہری چیزیں ہیں نا ظاہرے کین سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے مگر کچھ باتینی چیزیں ہیں کچھ جو ہیں نظر نہ آنی والی چیزیں ہیں ان کا بھی حسن میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جن کو ہم کیا کرتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں مگر معمولی نہیں ہیں وہ کیا ہے وہ چیزیں ان میں سے نمبر نو ایک سمجھ لے آپ اچھی عادات اچھی عادات سے بھی آپ کا حسن بڑھتا ہے اچھی عادات سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے جہاں آپ رہیں گے تو لوگ کیا رہیں گے آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے آپ کو پسند کریں گے اور پسند بھی کیا ہے خوبصورتی ہے ان چیزوں کو معمولی نہیں لینا چاہیے کیا آپ نے دیکھا کہ بہت سارے خوبصورت لوگ جب کیا ہوتے ہیں بد اخلاق ہوتے ہیں ان کی عادات بری ہوتی ہیں تو لوگ ان کی قریب نہیں چاہتے تو کیا رکھیں اچھی عادات رکھیں اچھی عادات باتینی خوبصورتی ہیں اس سے ظاہری خوبصورتی پر بہت بڑا سر پڑتا ہے اسی کے ساتھ آپ سمجھ لے اچھے اخلاق ایک تو عادات ہوتی ہے نا جو عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کہتے کہ پلانشس کی یہ عادات ہے یہ عادات ہے وہ عادات ہے اور ایک اخلاق ان کا ظہر بھی عادات کے ساتھ ہوتا ہے مختلف معاملات میں ہوتا ہے تو اچھے اخلاق بھی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیا رہے مزید جو ہے خوبصورت رہے لوگوں کے پسند نظر آئے لوگ ہمیں پسند کرے تو اخلاق اچھے رکھیں اور ایک ہے طرز عمل کی خوبصورتی اپنے طرز عمل کو کیا کرے خوبصورت بنائے جیسے کہے اسی طرح کرے رفتار و گفتار کی کیا کرے موافقت کرے دونوں میں موافقت ہو جیسا نہ ہو کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کر رہے ہیں کچھ اور اس سے بھی آپ کی خوبصورتی بڑی حد تک متاثر ہوگی تو نمبر گیرہ کیا بتا ہے میں نے کہ طرز عمل کی خوبصورتی بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہے رد عمل کی خوبصورتی کیا مانا اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور آپ بھی اسی طرح سے برا سلوک کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سے بہت ہی کیا ہو جائے گا دوسر چلا جائے گا کہ دیکھیں جو کچھ میں کر رہا تھا تو اسی بھی بڑھ کر زیادہ ظالم ہے اسی بھی بڑھ کر کیا ہے زیادہ فاسق و فاجر ہے تو مجھ سے بھی زیادہ کی گیا گزرائے انسان ہے اس کے ساتھ مجھے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ پھر بھی کیا کر رہے ہیں اچھے سلوک کر رہے ہیں اچھائی کر رہے ہیں تو بڑی حد تک متاثر ہو جائے گا کہ دیکھیں میں یہ کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے تو رد عمل کی خوبصورتی بھی ضروری ہے اس کے ساتھ نمبر تیرہ آپ سمجھ لیں معاملات کی خوبصورتی معاملات تو سینکڑ معاملات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں نا انہیں بھی کیا کریں ہم خوبصورتی پیدا کریں اگر ہم کسی کے ساتھ تجارت کریں تو بھی مذکورہ سپات کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دوکہ پرات خیانت غدر پریب دوکے وغیرہ سے کیا ہو خالی ہو اس طرح سے اگر ہم کیا کریں کسی سے ملے تو ان میں بھی یہی سپات ہو اچھی سپات اس کے ساتھ نمبر چودہ آپ سمجھ لیں جو خوبصورتی کے لئے ضروری ہے اچھی سوچ اچھی پکر اگر آپ کی سوچ اچھی نہ ہو آپ کی پکر کیا ہو اچھی نہ ہو آپ جو ہے ہمیشہ منبی باتیں کرتے ہیں آپ کی سوچ میں کوئی جو ہے مضبط بات نہ ہو تو ظاہر ہے لوگ آپ کے قریب نہیں رہیں گے اگر آپ بہت خوبصورت ہوں گے نا لیکن بری سوچ کی وجہ سے غلط سوچ کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کا اپنا شوہر آپ کو چھوڑ دے آپ کی بیوی آپ سے دور رہے آپ کی اولاد آپ سے دور رہے اس کے ساتھ میل جول تعلقات وہ بھی کہا رکھی اچھی رکھے تعلقات کو ہمیشہ نہ بھائی بھی خوبصورتی ہیں بعض لوگ کیا کرتے تعلقات بناتے پھر بیچ میں کار دیتے جلد ہی کار دیتے ہیں پھر اسے لوگوں کی خوبصورتی بھی متاثر ہو جاتی ہیں لوگ یہ تو تعلقات ہی نہیں رکھ سکتا اس کے حسن کا کیا فائدہ ہم اس کے حسن میں کیا کریں گے کوئی سالم توڑا ہی ہے کہ ہم کیا کر اس میں روٹے لکنے تر کر لے غیر اسے ہی کہیں گے اس کے ساتھ نمبر سولہ اچھا سلوک کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو آپ کیا کریں اپنے سلوک جو ہے اچھا رکھے بہتر رکھے انشاءاللہ اس سے بہت سارے لوگ آپ کو پسند کریں گے اس سے پہلے والی میں نے جو یہ ویڈیو بنایای تھی نا کہ تین چیزوں سے آپ جو ہے بہت بڑی حد تک جو ہے کامیاب رہیں گے کہ آپ کے پاس سو سن ہو یا مال ہو یا کامال ہو اگر یہ نہیں ہے نا تو یہ سپاتھ بھی آپ اپنا سکتے اس سے ان سپاتھ سے آپ خوبصورت بن سکتے ہیں آپ کی خوبصورتی دوبالہ ہو سکتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہونا تو شیئر کر لے لائک کر لے کامیٹ کیجئے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ہمارے اور چینلیں علم کی دنیا میں درست نظیم خلق کتاب اور غیرہ سکھنے کے لئے پڑھنے کے لئے آپ کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اس چینل میں ہم آپ کو مختلف چیزوں سے کیا کریں گے معلومات پر ہم پہنچائیں گے اور بھی بہت ساری چیز آپ کو ملے گی اگر خصوصی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ساری حجز ہمیں ملے تو پلی لیسٹ میں جائے کر آپ پر اکثر معلومات جو ہے نا آپ کو ملے گی والسلام دعومی یاد رکھیں